بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز وی ار ونس اگین بیک اور آج ہم لوگ اگین موجود ہیں گلبرگ گرینز کی سائٹ کے اوپر اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پلوڈ کے متعلق ہے جس میں کچھ ایڈ آنز ہیں اور جو ایڈ آنز ہیں بسیکلی اس کا اوبرال گلبرگ کی ویسینیٹی پہ ایک بہت ہی میسیو ایمپیکٹ ہے تو میں وہ آپ کو ایمپیکٹ بتاتا چلوں اور اپنی ایگزیک لوکیشن بتاتا چلوں تو کرنٹلی ہم لوگ موجود ہیں گلبرگ گرینز کے بلوک سی میں سی فور چارلی اور بلوک سی میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ڈیڈ میں ہم آپ کو ایک اپنا ڈیڈیکیٹڈ پلوڈ دکھائیں گے جو ہمارے پاس فور سیل میں ریڈیلی اویلیبل ہے اس ٹائم جس پہ آپ انسٹین کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں بٹ صرف یہاں پہ کنسٹرکشن کے ایلیمنٹ نہیں آرہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہ انٹائر گلبرگ کی ویسینر ٹیم ہیں اور انٹائر جو گلبرگ کی سراؤنڈنگز ہیں اس میں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ اور ایک بہت آپ کہلیں کہ سوفیسٹیکٹڈ قسم کی اس کی یہاں پہ سٹینڈنگ ہے ابھی میں میری جو بیک سیٹ پہ جتنی جگہ دیکھ رہے ہیں یہ اگین لیک ہے آپ سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اوپر ہم نے آپ کو یہ ساری لیک دیکھا ہی ہے یہ بسکلی آرٹیفیشل لیک ہے جس کے اوپر لاسٹن بھی کام ہو رہا تھا اور فور دہ پاسٹ ون انٹائر یر اس کے اوپر کافی مشینری جو ہے وہ انبورٹ رہی ہے ابھی بھی اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے موف کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ یہ نیچے ان کی ساری مشینری ان کی ساری مشینری ہے وہ انہوں نے ہائی برنیٹ کی ہوئی ہے لیکن دیفینیٹلی یہ ان کے دیلی بیسس پہ اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے اور یہ کیونکہ بہت کچھ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے یہ فارموس اس کا بی ولوگ ہے اس کی بیک سیٹ سے چلتی آرہی ہے پوری لیک تو اس وجہ سے اس کے اوپر ریٹینی وال کی ورکنگ پلس اس کے اوپر جتنے سٹیبلیٹی بغیرہ کنسلر کرنی ہوتی ہے پلس اس کے اوپر انہوں نے کچھ وہ ٹریٹمنٹ پلانٹس وغیرہ انسٹال کرنے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں it's not an easy job that's why it's taking this much of time but even then اگر ہم لوگ دیکھا جائے کہ کام کی سپیس کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کی طرح سے کوئی لائگنگ نہیں آ رہی ہے اور اس لیک کے پار اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ ان کا فارموس اس کا دی بلوگ ہے اور یہ جو سامنے والا آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ سٹریٹ روڈ ہے 90 ڈگریز کا یہ ان کا کہلاتا ہے پائن ایوینیو بلوگ دی کی ساتھ ہی بلکل اور یہ جو آگے سے اب تھوڑ سے ڈیویٹڈ پاتھ دیکھ رہے ہیں اس کو مرینا ویسٹ کہا جاتا ہے تو یہ بھی آگے ان کی آپس میں آگے جا کے سی بلوگ میں ان فیوچر مائٹ بھی مرجنگ وغیرہ کوئی ایلیمنٹ ہو ان کا بھی فیلحال کوئی کنیکشن نہیں ہے اب ہم لوگ آتے ہیں اپنے مین تھیم کی جانے پہ تو یہ جو آپ سامنے والا پلوڈ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سی بلوگ میں فرنٹ بیک اوپن فرنٹ بیک اوپن وہ بھی فارم ہاؤس کل بیک کے اندر بہت limited بہت کام options ہیں اور اس ٹائم یہ فرنٹ بیک اوپن کا فارم ہاؤس ہے ہمارے پاس ready to construct ہے اس پہ آپ instant construction کر سکتے ہیں چار کنال کی اس کی total accommodation ہے اور اگر آپ construction area کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ آپ 20 to 25% area جو ہے وہ cover کر سکتے ہیں the rest you have to keep it open یہ aspect the requirement of CDA اور society ہے تو یہ آپ سامنے بھی کافی سارے فارم ہاؤسس دیکھ بھی رہے ہیں جو on ground بنے ہوئے ہیں اور یہ جس path کے اوپر فی الحال ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ والا ان کا سارا jogging track کیا لاتا ہے یہ اس کے اوپر انہوں نے بھی recently ہی working start کی ہے جیسے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا یہ ان کا entire jogging track ہے جو alongside the lake ان کا throughout آگے continue ہو رہا ہے یہ jogging track کے بالکل سامنے facing میں front back open کے ساتھ یہ چار کنال کا plot ہے آپ اس طرف اگر focus کریں تو block C کے اندر situated ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ لیں یہ یہاں سے ان کا dead end ہے because again وہاں آگے سے ان کی جو ہے وہ lake کی movement ہو رہی ہے اور اگر آپ یہ بالکل سامنے والی building کی بات کریں تو یہ ان کا کرکرم گرینز کی building ہے جو کہ کافی high number of stories ہیں اس میں اور یہ بھی ایک proper ان کی community بن رہی ہے apartments related left side پہ اگر آپ اس side کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ان کے throughout کیونکہ یہ main boulevard گزر ہے تو یہ سامنے ان کے سارے left right پہ commercial properties ہیں جو چار اور آٹھ کھنال کے plots ہیں اور یہ اگر ہم لوگ left side کی مزید اس طرف جائیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ deep block of farmhouses ہے آپ بہت پیچھے کی اگر بات کریں وہ جو آپ کو سامنے پیچھے کچھ structures نظر آ رہے ہیں وہ ان کے dream height apartments ہیں تو یہ ساری آپ کو pin points بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری location کا تھوڑا بہت idea لے سکیں ہم لوگ کس point پہ کھڑے ہیں تو guys at just a walking distance of few seconds from the plot جو ہم نے آپ کو بھی plot دکھایا ہے hardly few seconds آپ کو یہاں پہ یہ ready to play tennis court ملتا ہے دو portions انہوں نے اس کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ سامنے آپ اس کا office دے سکتے ہیں with a very huge and wide parking plus road اچھا جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ سامنے across the lake وہ سامنے مہرینہ east ہے اور یہ والی مہرینہ west کہلاتی ہے مہرینہ west کے سامنے اس سیریز کے اندر ہمارے پاس چار کنال کا plot ہے اور اس سے related آپ کو جو بھی details وغیرہ چاہیے اس کی construction کتنی ہو سکتی ہے ground plus کتنی stories allowed ہیں اور اس کی asking price کیا ہے جو جو آپ کی concerned queries ہیں reaches at above given numbers اور جو بھی ہمارے social media کے links وغیرہ ہیں وہ بھی ہم اس post کے پر upload کہہ دیں گے ان کے درہو آپ ہمارے تک approach کر سکتے ہیں thank you so much for watching